لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ لوگوں میں سے کتنے بچے ہیں جو رسول اللہ سے سچی محبت کرنا چاہتے ہیں سچی محبت کی وجہ سے انسان پھر جاننا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے سچی محبت کرنی ہے نا انشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابی تھے سب آپ سے سچی محبت کرتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے ایک صحابی تھے اب میں نام لوں گی نا تو آپ نے نام دہرانا ہے ربیہ بن قاب الاسلمی بولیں ربیہ بن قاب الاسلمی تو آپ کو نام یاد رہے گا تو ربیہ بن قاب الاسلمی آپ کے پاس آئے وہ آپ کے لئے رات کو وضو کا پانی رکھا کرتے تھے کیوں رکھتے تھے وہ پانی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے ٹھیک ہے اور کیوں رکھتے تھے کیونکہ اس دور میں پانی یوں گھروں میں نہیں آتا تھا جیسے اب ہمارے گھروں میں پانی آتا ہے بہت دور سے کہیں جا کے پانی لانا پڑتا تھا چشموں سے یا جہاں سے پانی نکلتا وہاں سے پانی لے کے آتے تھے بہت مشکل ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ پانی رکھتے تھے ایک دن انہوں نے پانی رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی تو آپ نے کہا ربیہ آپ مجھ سے کوئی بھی چیز مانگو میں آپ کو دوں گا ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئے کیا مانگو آپ کو پتہ ہے نا اس طور میں لوگوں کے پاس کھانا بھی نہیں ہوتا تھا زیادہ پانی بھی نہیں ہوتا تھا لوگوں کے لئے بڑی مشکلات ہوتی تھی تو حضرت ربیہ نے کیا مانگا کہنے لگے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جیسے آپ کا دل چاہتا تھا نا کہ رسول اللہ کو دیکھیں تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کتنے بچے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں سب رہنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ دیکھو اگر آپ کوئی اور چیز مانگ لو تو زیادہ اچھا ہے تو حضرت ربیہ نے کہا نہیں میرے لئے یہ کافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کچھ اور مانگ لو انہوں نے کہا میرے لئے کافی ہے جب تین بار ایسا کہا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر زیادہ سجدے کرو اللہ تعالیٰ کو جتنے سجدے کرو گے نا اتنا زیادہ آپ کے لئے چانس پیدا ہو جائے گا جنت میں میرے ساتھ رہنے کا آپ میں سے کوئی بچہ بتا سکتا ہے سجدہ کسے کہتے ہیں سجدہ جی بیٹا بتائیں جی بیٹا بیٹا نام کیا آپ کا عیشہ عیشہ آپ بتائیں سجدہ کسے کہتے ہیں جب آپ اللہ کے سامنے چھوک جاتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین پر اپنے گھٹنے رکھ دیتے ہیں ہاتھ رکھ دیتے ہیں اپنی پیشانی اور اپنا ناک رکھ دیتے ہیں کتنے بچوں کو سجدہ کرنا آتا ہے آتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے جی آپ سجدہ کر کے دکھائیں بس یہ بازو بچھانے نہیں ہیں کونی زمین پر نہیں لگے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس کی کونی زمین پر لگتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کتے کی طرح اپنے بازو کو نہیں بچھاؤ گے ڈوگی ایسے کرتا ہے نا اپنا بازو ایسے کر کے رکھ دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایسے نہیں رکھنا تو سجدہ زیادہ کرنے سے مراد کیا ہے کوئی آپ میں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے تو وہ بتائیں اس سے مراد ہے کہ نمازیں زیادہ پڑھو نوافل زیادہ پڑھو کہ آپ نفل نمازیں پڑھو تاکہ آپ جنت میں میرے ساتھ رہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو پتہ فرض نماز کونسی ہوتی ہے جی آپ بتائیں جی بیٹا پانچ نمازیں فرض ہے نا فجر جی فجر اور ساری نمازوں آجر زہر مغرب اسر عشاء عشاء ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانچ نمازیں یہ فرض ہیں ان کے علاوہ جب انسان آدھی رات کو نماز پڑھتا ہے اس آدھی رات کی نماز کو کیا کہتے ہیں جی آپ بتائیں کیا کہتے ہیں تاجد کہتے ہیں سارے بچے مل کے بولیں تاجد رات کی نماز کو کیا کہتے ہیں تاجد تو عشاء کی نماز بھی تو رات کی ہوتی ہے اور تاجد بھی رات کی نماز ہے دونوں میں فرق کیا ہے عشاء کے نماز فرض ہے اور رات کے پہلے حصے میں پڑھتے ہیں اور تاجد کی نماز نیند لینے کے بعد جب اٹھ کے پڑھتے ہیں آدھی رات کو یا آدھی رات کے بعد فجر سے پہلے جب نماز پڑھتے ہیں فجر کی آزان سے پہلے اس کو تاجد کہتے ہیں جیسے آپ لوگوں میں سے کتنے بچے ہیں جو کبھی روزے کے ٹائم پہ اٹھتے ہوں روزے کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو روزے کے ٹائم پہ جب آپ اٹھتے ہیں تو فجر کی نماز سے پہلے کھا بھی لیتے ہیں تو اگر اس وقت پہ جو نماز پڑھیں گے اس کو تاجد کہتے ہیں اب پتہ چل گیا کتنے بچوں کو پتہ چل گیا تاجد کسے کہتے ہیں آدھی رات کو نیند سے اٹھ کے پڑھی جائے اس کو تاجد کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجد پڑھتے تھے اور اس کے علاوہ بھی نفل پڑھتے تھے یعنی جو نماز فرض نہیں تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے اور آپ کو پتہ ہے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اب آپ نے اس حدیث کو یاد کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں کانوں کو ہاتھ لگائیں حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے نوافل پڑھنے والے کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہ جاتی پتہ ہے جب آپ فرض نماز کے علاوہ نوافل پڑھتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہو اور یہ جو بات ہے نا میں اس کے کان بن جاتا ہوں یعنی بندہ جو بھی بچہ یا بڑا نوافل پڑھتا رہتا ہے نا تو پھر اس کے کان وہی بات سنتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور اس کی زبان بھی وہی بولتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ بھی وہی کام کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور اس کے پاؤں بھی وہی کام کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اس کو مشکل نہیں لگتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ان نیک کاموں کی محبت پیدا کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں جس بندہ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کرنے وہ کہاں جائے گا جنت میں نا تو آپ میں سے کتنے لوگ جنت جانا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کرنے کتنے بچے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ سلط اللہ علیہ محمد سلط اللہ علیہ وسلم